بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹ اینڈ ٹیپس فرنڈز آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو اس وعبا سے محفوظ رکھے آج میں آپ کو لسن کو صاف کر کے محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی دیسی لسن کو صاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے کافی وقت ضائع ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ تر چینل لسن استعمال کرتے ہیں مگر جو فادیت دیسی لسن کی ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے آپ ایک دفعہ لسن خرید لیں اور تھوڑی سی محنت کر کے سے محفوظ کر لیں بہت عسان طریقہ ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تھمز اپ دیں میں نے دھائی کلو تقریبا لسن لیا تھا اس کو میں نے اس طرح پھلیوں کو لگ کر لیا تھا اسی طرح آپ ساری پھلیوں کو لگ کر لیں اور ہاتھوں سے اچھا سا مسل کے ایک دفعہ اس کا ایکسٹرہ جو چھلکا تھا وہ سارا اس طرح کر کے اتار لیں یہ میں نے سارا اتار کر رکھا تھا اب میں اس کے اندر تقریباً ایک کھانے کا چمس جو ہے سرسوں کا تیل ہے اس کو میں اچھا سا لگا کے اس کو ہاتھوں سے مسل کے اس کو میں ایک دفعہ رکھ دوں گی بہت اچھا سا اس کو ایک ایک جو ہے پھلی کو تاکے اچھا سرسوں کا تیل لگ جائے تیل لگانے کے بعد اسے اب میں دو سے تین گھنٹے کے لیے دھومے رکھوں گی اس کے بال ملتے ہیں لسن کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے دھومے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو لسنی سے ریلیٹیڈ آپ کو بیوٹی ٹیپ دیتی ہوں جو بہت ہی کارامد ہے اگر آپ کے چہرے پر کہیں بھی بال ہوں اسے میشہ کے لیے ختم نہیں کم ضرور کیا جا سکتا ہے آج تا سا یہ ختم بھی ہو جائیں گے کوئی بھی ٹیپ میجیکل نہیں ہوتی آپ اسے ادھر لگائیں اور چند دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے ہر ٹیپ کو کم از کم تین ماہ استعمال کریں آج کی ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لسن دیسی لسن لینا ہے اس کو چھیل کے اپنی ضرورت کے مطابق آپ لے لیں چھیل کے آپ نے سیل پہ سے بلکل باری کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے بلکل باری کر کے رکھا ہوئی ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ارکے گلاب ڈالوں گی آپ اسے خالص بھی لگا سکتے ہیں لیکن خالص لگانے سے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے دس منٹ کے لیے اگر نہیں برداشت کر سکتے تو آپ اس کے اندر ارکے گلاب ڈال لیں بہت ہی کارامت ہے اپنے بالوں جہاں پہ چہرے پہ بال ہوں وہاں پہ تھریڈنگ کر لیں ویکس کر لیں ویکس کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو اپنی اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں سے بال اتارے تھے اس کو ایک دن کے بعد یعنی کہ لگاتار تین دن لگائیں اس کے بعد دوبارہ تھریڈنگ کریں پھر دو تین دن لگائیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یہ بال آستہ آستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ٹپ کو ضرور استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی مجھے بتائیں میرے کمنٹس باکس میں آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اب ہم لسن کی طرف آتے ہیں دو سے تین گھنٹے میں نے اسے دھومے رکھا ہے سرسوں کا تیل لگا کے اور اب اس کو ہاتھوں سے اس طرح ملنے سے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا لسن صاف ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ سارا لسن صاف کر لیں یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو ٹویسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا لسن ہمارا صاف ہو گیا اب میں آپ کو سارا لسن صاف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیس سے پچیس منٹ لگیں گے ہمارا سارا لسن اسی طرح صاف ہو جائے گا میں نے سارا لسن چھی لیا ہے چھیلنے کے بعد اسے آپ کسی بوتل میں یا کسی پولیتین بیگ میں ڈال کر فریز کر لیں دیسی لسن استعمال کریں صحت کے لیے بہترین ہے اپنی اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے بیگ coming مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بیگ مجھے بیگ مجھے بیگ